اس نیک کام میں جند میں گزارنے کا ہمیں بھی موقع فران کیا جہاں تک اسلامی ربابلک و پاکستان کا تعلق ہے پوری دنیا کے اندر یہ بات رہیا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد پہلی یہ ریاست ہے جو کرما طیبہ کے نام پر حصل کی گئی لیکن افسوس یہ ہے کہ قائدیات میں دنیا کے اندر سے جانے کے بعد ہمارے خورمان آئے گی اکثر کے اندر اپنی ذاتی فواشات ذاتی دورد و نمائس اپنی ذاتی کنٹرول کتر توجہ رہی اور آج جنگیں قومی ساملی میں اور سمائی ساملی میں دیکھ رہے ہیں زیادہ در اپنی نناب اور اپنی فاندہ میں ننایاں چارویں یہ اس کے لئے دھرمے کے دینے ہیں جو کرنے ہیں ایک جسے کا ساتھ میں پھوڑنا ہے لیکن جس مقصد کے لئے یہ وطن بنایا گیا اس دین کو نافذ کرنے کے لئے قرآن و سنت کے مطابق اس نظام بچنانے کے لئے ہمارے سیاسی قائدیت کے پاس نہ ٹائم ہے نہ سوچنے کا وقت ہے باہر ہاتھ اپنی استاد کا مطابق نواز بتانی چاہیے بتاتے رہنا چاہیے آج کی اس شاید علی شان کانفرس میں بیفر ہوئی ہے جہاں علماء مشاہد تشریف فرمائے ہیں اور پاکستان کی ایک عظیم جماعت جماعت اسلامی اس کے ساتھ پرس دیکھا رہے ہیں تو میری یہ ضرور تجویز ہوگی کہ ہمیں اقتماعی طور پر دیگر اسلامی خیالات ساتھ جنے والی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی مضوع کرنا چاہیے اور پھر اسلامباد کے طور پر ایک مارک علام کی ضرور ہونا چاہیے جس سے انہیں سمجھ آئے کہ ابان کیا چاہتے ہیں کہ سود کا جو حساس عامہ ہے جیسا کہ سیناٹ بسناتر حق صاحب نے چاند ایک مثالیں دی دنیا پر گھومنے والے باقی افراد اس بات کو جانتے ہیں کہ آج جپان کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی عام بینکاری کے اندر سود تقریباً زیرو ہو چکا ہے لیکن پاکستان میں بات پسکتی سے اس چیز کو ختم بھی نہیں کیا گیا اور اگر عدالتی فیصلی بھی آئے ہیں تو ان کو بھی لمبا کرنے کا سوچہ جاتا ہے جان چھوڑانے کی کوشش کی جاتا ہے فائر آباد اسمبلی کے اندر اس کے اوپر جو عباس اکھانے کا موقع ہے اگر اسمبلیز ناروہ طریقے سے چلیں آج کا ترپ ڈاپ اسمبلی جس دنیا مختی کا شکار ہے اس کے اندر بھی بزاعت ہائی پورٹ کرنا پڑھ رہے ہیں کہ جو اجلاس جو ہم نے اکھار ہو رہا ہے وہ قانونی ہے یا جو اجلاس اسمبلی کی پرانی بڑھنے کے اندر ہو رہا ہے وہ قانونی ہے جہاں ہم اسمبلیوں کو سبرید کہتے ہیں اور اے بھی آج اسمبلیوں کے بعد دور بھی ہم نے اداعت پر سپرٹ کر دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا اسمبلی یہ قانون بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے میں ایک بات یہاں ضرور از کروں گا زمانہ تعلیمی میں ہم نے تین ہسنیوں کی زیارت کی حضرت مولانا شاہ بنورانی رنگ قلال ہے حضرت مولانا عبدالسام جازی رنگ قلال ہے حضرت مولانا قلال علمہ وآبال مدی رنگ قلال ہے اور اس جیسی جو ہسنیاں دیکھتے تھے ہم تو سوچتے تھے کہ یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان ان کے قدر سے چھوٹا مڑ گئے تو یہ لوگ جھاں جائیں گے تو کس شاید اللہ تعالیٰ وہ بہت عطا کر دے گا وہ آگے نظر کچھ نہیں آتا تھا کہ ان ہسنیوں جیسے کو آگے شخصیت نظر آئے لیکن آج جو اگر گزرا ہے تو اگر پیپو سپارٹی کو دیکھیں تو بٹو جیسا ان کے پاس بھی نہیں ہے علماء کی بیٹی حدد دیکھیں تو نورانی صاحب اور مولانا محمودی صاحب کیسا بھی آج پر زمین آتا ہے تو باہر آج پر گزارت کو کرنے ہیں تو اپنا حصہ ٹاپ دے لینا چاہئے اللہ کے لئے دوبارہ کوئی ایسی ہمیں نصیب ہوں جو اس قوم کے صحیح رہنمائے کریں اور صحیح قیادت فرمائیں جہاں تک سیندر زرادہ حق صاحب نے یہ کام کیا ہے اور اس سے پہلے بھی جوادہ اسلامی کا اس معاملے میں کوئی کام ہے ہمیشہ قدر کی نگاہ سے نکھا گیا ہے لیکن بات پسکتی یہ ہے کہ اس کی عملی تعبیر ہم نہیں دیکھ سکیں بہر ہار میں مختصر شکلیہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سوائی ساملی کے اندر جہاں تک اگر اجلاس نارمل ہوا تو اس کی ضرور ہم آباز پھائیں گے لیکن وہاں جو حرام قدر آ رہے ہیں شاید ایک آدمی ہمارا اور دگاہ مختین کو لگ جائے لیکن یہ سود کے معاملے کا آباز ہمی عبورت کو متوجہ کرنے کے لیے ذمہ دارت ہماروں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک اسلام آباز کے اندر ایک بابکار اعتماد سکت کرنا چاہتے ہیں ایک مات فرور ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے اوپر عمام کا قدر اعمال ہے دکھا سکیں کہ لوگ کس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں اللہ کرے کہ نبی الرحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کس سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق تعافی رمائیں موسیق ہے